جنات ہمیں تھوڑا ہے دو چیل ہمیں ایک نفاقی عمل ہوندہ ہے ایک نفاقی عقائد ہوندہ ہے یعنی ایک عقیدہ دی بیماری ہوندی ہے ایک عمل دی بیماری ہوندی ہے عقیدہ دی بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے اگر عقیدہ تیرا شودہ ہویا نا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ کہ تُو جنت جاوے اگر عقیدہ تیرا سچا ہویا عمل جذریعہ کمی بھی ہو گئی نا پھر مدینہ علی اللہ علیہ آر راکھ کے انہوں نے سنت اپنا کے انہوں نے اس میں نورتے چلے ایک اتنا سجدہ چھڑتا آیا وہ اپنے بورا کرالی سے پر تیرے نالوں میں عقیدہ آبادہ ہاں یہ عقیدت کا معاملہ ہے اس لیے ہم فوکس کرتے ہیں کہ قائد تو سورت میں عقیدہ تیرا سچا ہو تیری محبت کا دامن اگر سچا ہوا تُو عقیدہ صحیح رکھتا نبی دی آل سنو نبی دی آل نل سچا پیار نبی دی اصحاب نل سچا پیار نبی دی غلامہ نل سچا پیار نبی دی چار یارہ نل سچا پیار تیر نبی سنے ایسینا بلیان بیاں شانہ پیار کیتی ہیں انہوں نل سچا پیار ہر سیح والاقیدہ سنی ہر سیح والاقیدہ سنی تیر دامن انہیں تیر لے چھتھ اس کے مصطفیٰ آبی ہوندھا ہے تیر جس نل فاق نبی پیار کی تیسی نبی پیار کر دی سانٹیج کوئی فید کوئی لانت کوئی بگاڑ اللہ معارف صاحب کوئی نہیں ہے یقین کرو سننے باید رو گھراننا ہے کہ انہیں دے دل جس کے مصطفیٰ بھی ہے آل بیت نل بھی پیار کر دی حساب رسول نبی سلام کر دی ولیان نل بھی پیار کر دی حساب نل بھی پیار کر دی عجوات نبی عدب دے احترام کر دی اللہ دی عزت دے جلال دی کشمیں اگر تُو اے سچا پیدا لیکے جیسے نہ پھر تیری کبار جے کل یاد رکھیں مدیمے آلے آڑا آڑا یا نہیں ہے بلو نا امام بخاری دنیا رویتہ دے ویچ ترہ سوال ہیں کبار دے کفتگو سمیٹھے سر کتنے سوال کبار دے ویچ ترہ سوال پوچھے جانے امام بخاری آدھا میرے نظرین کی کو پوچھا جا 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 توجہو کتنے سوال پوچھے جانے کتنے سوال امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے یاد ہے میرے اس حاب نہ لکھو پوچھا جانا حضور تُو سی دس سوال پھاتے اس حاب نہ کیڑا پوچھا جانا پوچھا جانا عیس ملل زلفان آلینا عیس ماداخ نے مکڑی آلینا عیس بدعاد چیرے آلینا عیس سونگا باہدد خدا باہدد خدا بجرد تو ہی قصہ ملک پسر اگر درائی عقیدہ ہوا کہ خدا کے بعد میں مصطفیٰ سے پیار کیا کرتا تھا میں نے اس قریب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری میرے دن میں اس کے مصطفیٰ تھا میرے من میں اس کے مصطفیٰ تھا میرے سر پہ دستار مصطفیٰ میرے چہرے پہ میرے سر پہ دستار مصطفیٰ میرا اُٹھنا میرا پیچھنا میرا جگھنا میرا سونا میرا چلنا میری سام و صلاح میرا تقویٰ اس کے مصطفیٰ سے بھی لبریز تھا اور سر پہ دستار مصطفیٰ بھی دانے ساتھ ساتھ ایسا معاملات تجھے فیدہ پوچھائیں گے گفتبو کو سمیٹوں کوائٹ کی طرف لاؤں گے دھوگن عشق یہ ایک تھوڑی سی رمح ہے اللہ والے کہتے ہیں عشق کے بارے میں عشق بڑا نرالہ ہوتا ہے عشق بڑا نرالہ ہوتا ہے اور علامہ عارف صاحب ملتا بھی اسے ہے جو اس کا بھندہ ستھرا ہوتا ہے جس کا بھندہ جس کا برطن ستھرا ہوتا ہے عام سمیدار ہمارے جو دودھ ہی ہیں دودھ میں ڈھیل کرتے ہیں جو دودھ بیچے دیں بڑی تسلیم بھندے مانج دیں پوچھے جاں بھائی جاں نہیں مانتے کیوں مانج دیں دودھ خراب دودھ خراب ایک عام جٹ بندہ علیف نکلی جانا نالا یا میٹرک پاس ہوتا دی وہ اتنا خیار رکھتا ہے جیسے جرامجا نور رکھتا ہے چچنے شارک یوں باپ بھونا چاہیے چاہیے سینا تجنے جیسے جو سینا چند چچی اس کو مصطفا عدانا دو سینا عام سینا نہیں ہندا آہ سمجھو ہے باپ بی اس وقت تر اس کو بزار بکاندہ کائنا وقت دا ساکر کائنا جو بج ملدائے نعاز جو بلدائے نعاز خدا کو پندا کوئینا عاشق کا اے آ دے عاشق کا دی اپنی آล اعموغان وہ اپنا انایا نبی جبانے او میڈا اپنا دسوارے وہ اپنی ایک شہر جبات آلا آباد کیلی نکرے ایک شہر جدای اشت کے بارے اِشت کے بارے رنا کنی آر اٹھ تو عجیویocks وکیا وچ بازار بھی نہیں ب raids Dit tradition دیگ و آجیوی diplomatic جیتن عجیویemy خودے نبی رای یہ دن سوکھا بلدائیا موسیقی 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 فرمائیے لیے ذرہ توجہ سے میرے قریم عطی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد رمائے صلی اللہ علیہ وسلم تو سائے مسئلہ سمجھانا بھی آئے گا شاہد بندے بیٹھ چوئے فرمایا کہ اگرہ قبر جامان اللہ ہوندہ ہے نا او اینج ہوندہ ہے کہ جی میں ایک بندہ پانی ایچ ڈوبدہ پہ ہے حدیث پاک کا مفہوم آپ نے اس الفاظ سکھ ہے کر گیا پانی بچ ایک ڈوبدہ پیا بندہ جی میں حج پہر ماردہ ہے نا وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے کوئی قرآن پڑھے کوئی درود پڑھے کوئی صدقہ کرے کوئی خیرات کرے اوہ صدقہ خیرات اوہ درود اوہ قرآن اوہ سلوپن آلے دے کام ممدائے اوہ انہوں بچے ہی چاچے ہی دیکھ پانی اے چچا ڈوبدہ آلہ بندہ آج پہر ماردہ ہے کہ میرا پتر میری بین میرا بیرا میرا پیو میرے عزیز و اقارب اس حالے سواب دی شکا لیچنا میں نوڈوبدہ ہویا میری مدد کریں تاکہ میں بچ پہ ہوا دیکھوئی نا میں تھوڑا مثال جی ٹاکی دینا میں چل اگل نکھر کے سمجھے جو سی چاچا ہے دس اہیس لا رہے چاہے لا لے جو چوٹی پانی بھری جاوے پانی بھری گیا تیسے بجھا دے عمومان گھاٹ بھری ہوئے نظر آن دی ہے اللہ نہ کرے چاچا گیر کمدہ یا میں گیر جانب میں گیر میں گیر میں گیر پھر میں لڑیا جانب گولتے کھاندہ جا رہے ہیں میرا پتر بٹنی دے کھلا ہے ماں نام میرا پتر مینو بچا اللہم صاحب توجہ چاہتا ہے میرا پتر مینو بچا بابا ہے گو ہر خلای میرا پتر کیا آکسی ہوا رہے ہیں یہ آکسی یہ آکسی کہ بابا میں تیسے بچاو نہیں اسی اسکتا ہے یا بابا میری مد Bulgaria الزائن دے مبنی میں تو غلت ہے جسوں نےیتا ہے مری سемонی ہے میری مدلام ہونم ہے میری چھال فون آپڑ نہیں نہیں میری پاو کیا سر کو آپڑ نہیں نہیں دیکھ بچہ ہو دیکھ بچہ ہو ہوئے کہ میں ساتھ مارا ہوں بڑا تناب ہے نکہ چھال مارے تا بیٹھ پاہ پاس کے میں نے طریقے ہمیں آپ لوگ جاوے ہیں میں نے طریقے میں نے بچامان دیکھوشش کرے دیکھ دیکھو میں نے وہ بڑا پتور پیارا یا نکہ نکہ او کھی گا لے آلجبرہ دا سوال کچھا A plus B is equal to something او کھا کچھ ہے میں نے بچامان اللہ پتور پیارا یا نہ بچامان اللہ بچامان اللہ بولو نا سارے چھے کے بولے چاہ بچامان اللہ بچامان اللہ پہ ہم بڑے رو منات کی تھی ہاں میں بچا پوچھا کیا میرے بچائیاں تو بابا نو بچنا لیکن اس آدماریا کچھ گا لیکن یہ بابا اس جانتے تیرا جوک ہے بابا جانتے چاوے پہ دوپے آئیے بابا انتکڑا اس طرح اولادہ پیو تیرا ہے دوبدہ پیا پیو میرا ہے دوبدہ پیا پیو میرام سینا اگر قرآن پڑ کے آپنے پیو یا کبالت hätten پر جانون لگا تو میرے اولاد مینے پیوازے تو پیوہ Nacional رابط ہے اگر میں ایک کہ میرا قرآن پرنا میری حدیری سپرنا میرا مل invaded گ烈ا موسیقی 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 کدھی کروڑا میں جاننا ہونی آنا تیری رضا تے قربان کار چکا سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربانی کریں تو رہنا پیو بیٹھو یہ درس ہے ہمارے لیے یہ سبت ہے ایک میدے کے لیے کہ باپ اگر زبا کرنے پہ تیار ہو جائے میں روایت اس پر آئے تفسیر کی کتاب سر کے تو شیطان برگل آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جواب دیتا تو ہک جان دی کرنے کہ میرا پیو میں نے مارچا سی میرے جسم تے جتنے والن اس ساریاں جاننا بڑھ دینا تو میں پیو دی رضا جیک ایک کر کے قربانے آجی تھا نوجوان مہمیہ پڑے آپ تو سیمی پوچھو بگی داری علیہ پیو دا میں کتنا اعترام کرنا ہوں تو کتنا اعترام کرنا ہے یہ بگی داری علیہ تیرا پیو کوئی عام پیو نہیں میرے پاک نبی نے اشار ہر بایا کہ سفید داری والے باپے کا اعترام آج کے فرشتے کرتے ہیں چتی داری علیہ پیو دا اعترام کون کرتے ہیں فرشتے آج نے اعترام میرا پیو چتی داری علیہ ہوئے اندہ اعترام تفرشتے کریں چاچا میں نہ کرنا بس بات بختا بولو ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا میرے نبی دی زمان ہی قرآن یہ تو فرما دیتا فرشتے اعترام کریں میں تاہے پہلے پیوی یہ حدیث پڑی تا میں ہوں تا بڑا الاندلہ رون آیا تیرا ماں پیو تیری باستے ضروری نہیں کہ او داتا گنج بخش آئی مرید ہو تکامل ہو تیری ماں پیوی ضروری نہیں کہ او رابیہ بس لی ہو پھوڑا ماردہ بدہ پیو اٹھے بٹدہ بدہ پیو کھالا کھالدہ بدہ پیو پاتھے پرانے کپڑیاں آلہ پیو یہ تیرے موڈے تھے ہاتھ رکھ کے تیرا مرکھا چوم کے حق ہے نا میرے پترام ہاتے تھے راجیاں پھر نبی را فرمانے بابا راجی ہی تھے راب رابانوی راجی میرے پاک ربی نے چاہتے ہیں والد کی رضا میں رب کی رضا باپ کی رضا میں آج جڑے نا جڑے بزرگ ہیں جب میں میرے والد صاحب میری والدہ دکٹور گئے نا یقین کرو نعمت دائی ساس ہو دو ہی انداز جو نعمت خوش جا اللہ مز ایساسِ نعمت زبالِ نعمت کے بعد آج پوڑے ہاں تیرے بھی پوچھ لاؤ ماں بھرگاہ پیار چاچا دینے کی سہدیت پوچھ کچھ سے تو پوچھ رہا ہے ایسا میں بیٹھے صبح تاڑی آرے تمہار پوچھا چاچا ہے داستو تیری دھیامی ہے تیرے پتر بھی ہے تیری بیوی بھی ہے داستو مویچ بڑنا ہے تیری ماں تیرے لکی میں بھی ہے داستو ماں بھرگاہ پیار ہو دیتو چلے پوچھ بھرگاہی ہو جائے رشتہ تینوں ملیا جنہوں شریبیر اللہ پیار پیار آرے لماں حساب پیار اسی نیویر اللہ پویلا پیار اپنے اولاد بھی خوشی بستے کچھ بھی کر جانتا آسا تو سانتے میں کی کیتا آج پیار گلڑا ہو گیا کمزور ہو گیا چلنا پیریاں نہیں جانتا کون سار ساٹے زمیں کچھ دیوٹیاں ہاں کہ جیس پیار تین کناڑیاں تین چاہایا آیا لسو پیار چندر آیا دھاکتے پیوچایا کوئی نہ انگلی پھات کے دھرایا کوئی نہ جیسا تو رنو اس نے چھوک کر آیا کہ کوئی نہ کرایا سرے تا موٹی ہے موٹی اچھا جل آئے تو ایک کلی داس کر پیون دھاکتے تم ہی چاہا ایک کلی داس کر پیون کناڑیاں تے چاہا جیس نو چاہا تے پیر اندر تنال تُو لڑتا بھی آئے اپنے ماں پہ ہوتے احسان اپنے ماں پہ ہوتے احسان تلل ہے میرے بابا احسان کرتا ہے نا تے میں بابا احسان بھائی جان نہیں کرتا تے میں احسان فراموش ہوں تے میں کہتے ہیں سوکھ یہ بیل کو سوکھ تے یقین کروں گو اولاد بڑی بدوقت ہندی جیس احسان فراموش ہو جائے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو مرخ ختم کہ لیا بھائی جان سمان تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلنا بھیک نوجوان آزر آیا بھائی جان پھارڈی محبت دی نظر جنگ رونگیاں پی یا نکھا نا اللہ کرے انہ دے دل بزلاؤ آوے اللہ کرے ایک گناہ آ دے دروازہ دے دست دے اگر کوئی اپنے ماں پہ دے دکھئی نا لگ اپنے ماں پہ دے قدم چوم کے دھو آگے جنگ بٹے دے دے نماز آ پڑھ دے بٹے مر جنگ صدقے سے خیرات آت آگے آگے دے پھر دے ماں پہ راجی ایک لگ گیا راجی راجی آرشتہ مالک راب رائی مال بی تیرے راجی 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 چاہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ آگے ارز کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ میرا پیو جڑا میرے پیسے خضور خرچدار اس ماں پہ اپنی اولاد مفادر ہوئے وہ اولاد اس ماں پہ دے گزر کرنا کتنی اس ماں پہ دے اس دکی گزر دا اس آس کس جب آئے میرے گلے کرے مائدہ آپ پڑا سینہ قبرستان پڑا کے آپ نیا ساریا خیش سانو دفعن کر کے آپ پتر دی خیش سانو پورا کتا آج پتر میرے گلے کرے یقین کرو اس باپ دل دے پڑی ہی ٹھوس لگ دی پڑی ہی چوٹ لگ دی جد اپنی اولاد اپنا جمعہ پتر اندھ گلے گلے ہی میں ایک حضور دی بار گا چایا یا رسول اللہ صلی وآل 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 اے جڑا میرا والد ہے میرا جڑا پیو اے خرچی کرتا میرے پیسے میں بیڑے باک کھا مہین ایک خرچ چھڑ نبی کریم صلی گلا میرا پتر جڑا مدینے آل دی بار گا اچھ ٹی ٹھ 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 باب دی ڈھ ٹھ سنتے پہ دیل لے چھڑا کوئی شیر آیا اسے ٹھ 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 بے وفائی تے پتر دی بے وفائی تے کوئی دیل لے چھ آیا مدینی آل دی بار گچھ آیا تری مات اس لہ اس لہ فرمایا بابا جی تھاڑا پوٹو کہ کی شکایت کرتا مدینی آل نے فرمایا آئے میرا پیو میرے پیسے فضول کرتا جی دو یہ گل بابی سنی بابی دیا آقا سامر دے بادلہ آم بس تکلیف دے دو درجے ہوں دے ایک تکلیف ہوں دی آپ نے کل ہم دی اپ دی ایک تکلیف ہوں دی جی دا سباب فرائے بڑھ دے جی تکلیف دا سباب آب اپنے بڑھ دے نا او بندہ اٹھا بھائیدہ نے میں اپنے برانہ بڑا پیار کرتا ہوں میرا برانہ سب کائی میرے برانہ برانہ کرے نہ میری قیفیت اور روڑی جی کوئی لگ دا تکلیف ہوا گال ہکا گال ہو رہے گال ہکا ہو رہے کوئی گال ہک پر آیا کر چلے میری پیپیڑ بھی نہیں کوئی اثر نہیں کیوں آپ نے توقعات ہو دیا آپ نے بندہ توقع رکھ دیا یہ تو میرا بھائی تھا اس سے تو مجھے امید یہ نہ تھیں جی اپنا علامہ صاحب اس پہ بھی یہ سوچ ہے اس پتر میں امید گائی نہیں گائی اللہ کرے کوئی پتر آپ نے باپ لگ رکھ کر یہ اللہ دیا حق خائد اثر تیری بری وفائد پیش چھوہا دیں گے رہ رہ پیرے اس ہمار جنت تک کو صدور ہو یار صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں تو جو اس کے پیش خرچ کرتا ہوں اپنی پہنوں اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرتا ہوں جنہ مدینہ علیہ گھر سنہ کریم آس نے اشار سنہ آیا اے نوجوان یہ بات تو کوئی غلط ہے یہ بات کوئی غلط ہے نہیں اس سے دورا خوص ہی پہلے مدینہ علیہ دیبار کہا جبریل آجاندہ اور جو کر کہتا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ایک اللہ کمور ہے نا ایک کل کچھ نہیں آئی رمایہ کی کچھ نہیں آئی کہ ایس پیونہ آپ نے پتر دی بے وفائیت کو شیر سوڑے سوڑے آئی شیر سلا آئی شیر سلا کی لکھے نہیں کی پڑے نہیں کی یار کی تی وفائیت آئی رسول اللہ علیہ سلام میں پہلے سچے دل خدا خدا دار مانی آئی آئی آج پچاس سوڑے ہم آئے کسے دل نہیں سلا آئے یہ میرے دل نے چاہ یہ اشار تو میں کاغذ کی زینت بھی نہیں بنائے تھے لیکن یار رسول اللہ علیہ علیہ سلام آپ نے یہ بتا کر میرے پیل جی تھی ایک لمحہ کسی تھا یار رسول اللہ علیہ سلام ایک بڑوسی آپ نے گھار ایک بندہ آپ نے گھار روک کے دو لیندہ نا وہ تبقیو کرتا ہے کہ روک بڑا اسی مانگ چھاما اشباس اے مکالنا ایک روک بڑا اسی مانگ چھاما اشباس ہر بندہ ایک کوشش کرتا ہے اندھی اولاد جدو اندھی والد اپنی اولاد سب کچھ قربان در چڑھ دا اے بچپن اچھ روڑ آنا یار رسول علیہ میں ساری راز سندھا اے بیمار ہدا جتا نہیں بیمار راندا میں مزد درب بے قرار راندا یار رسول علیہ علیہ سلم آج بھی میں اندھی پیار پش بھول میں آج بھی اندھی بے وفائد عالم تب ایک ہو یار رسول علیہ علیہ سلم گلی گلی نگر نگر چوک چراہوں پہ یہ میرے گلے اور شکو شکایت نہیں کرتا ہے یار رسول اللہ علیہ سلم اس سے بڑا بے وفا بیٹا میں نہیں دیکھا یار رسول اللہ علیہ سلم ایک ہمسائیہ دار بھی دوسرے ہمسائیہ کا خیال رکھتا ہے ایک نوجوان ہمسائیہ بھی اپنے پورے ہمسائیہ کا خیال رکھتا ہے ایک نوجوان ہمسائیہ بھی ایک مالدار ہمسائیہ بھی اپنے غریب ہمسائیہ کا خیال رکھتا ہے یار رسول اللہ علیہ سلم یہ تو ایک اچھا ہمسائیہ بھی نہ بن پایا میٹا بن رسول اللہ علیہ سلم میرا دل اب اس سے محترم رکھتا ہے ایک جتو اللہ کریمہ علیہ نے سنیا نا میرے بات لبی دیا آپ دی داری مبارد بھیج گئی میرے کریمہ علیہ نے انہوں کی ربان دو دو دیا ایک روایت جمدہ آپ نے روایت جمدہ ہے آپ دو دکیر پان پھاد لیا تیر فرمایا انتہ وما دو انتہ تو اور تیرا مار تیرے باپ کا اے محمد عربی کے ترفار میں باپ کے خلاف شکایت لے کر آنے والے نوجوان آج مخاتب تو ہے سبب میں کرام مطب کے نوجوان کو دیکھ جا جو بیتا اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے اس کا تعلق محمد عربی کے درماؤ سے نہیں اگری بات میرے باپ عربی نے اشار کر میا تو ہوں ہوں یعنی میں اور میرا مال اے سوال شکایت کرنے والے گان کے دریچے کھوڑ کر سن لے آج اپنے باپ کی ازمال سن اور جگین میرا یہ ہے کہ یہ پیغام کل انسانیت کے لیے ہے محمد عربی کا نام جہنے والوں کے لیے ہے محمد عربی سے پیار کرنے والوں کے لیے ہے آج بینت کے حلاموں کے لیے ہے اسحابہ کے حلاموں کے لیے ہے اور وہ انسان جو حیرین کا طلب گار ہے اس انسان کے لیے ہے کہ محمد عربی محمد مجدوی احمد مصحاص رو علی سلم کا یہ پیغام رو رو سلم کی جرہ آیا ہے سلم نوجوال تی اور تیرا مال یہ محمد عربی کا علال ہے وہ تیرے باپ کا ہے تو اور تیرا مال تیرا پیورگی میں دل لے چکے اور سوال کی سانو ایس تو کنکولین کیا سلو میرا دو گھنٹا ختم ہو گئے جز اچھ رہے سبا کے مل آ میرے بچے ہو میں میری بیگم ہو میں پڑی لکھی ہو میں پڑیا لکھ میں بچے اچھا پڑھانا مجد پیٹھ ہو یا بڑھ را تیرا بھی مالک جدری جداد بولو نا کالیج حراب ہو یا میں ذمہ دار ہوں میں ڈلی گر کرن نا قائل ہی نہیں میرے پاک نبی را فرمان اور تیرا ماں میں ایک کروڑ پتی بھی بانگ جام آنا جی جی ڈا مرضی پاڑھ کے کس جڈا فی سار پی ایکس سپارٹ آپ نے فی دیکھ دیکھ کیوں تیس میرے دو جام نظران نہیں کیا کران کیا خیصلہ نظران نہیں کیا تو چودری صاحب جمبر دار پروفیسر ہے دکٹر ہے پی اچ لی ہے تو علمہ ہے تو شیف الحدیث ہے سارے آزاز بار لاک کے آج جدعا میں پتر دم پتر بار کیا اپنی حساس کی نظر تری تک نہیں تھی تری رش ہے اس کو دور اتار دیں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر آج کر بابا میں بیراؤن میرے عمال بیراؤن بیراؤن اور یہ معاملہ اگر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اکھی نوطن دیر وے ارشاللہ رامان میرازی اکول جہان میراز باید ایسا عمل ماں پہو دی نافرمانی شیرک ماں پہو دی نافرمانی ہو نا قتل کرنا نا گوائی دینا ماں پہو دی نافرمانی ماں پہو نا لڑنا ایسا عمل کہ تو آج کس عمل دی نا کناک دی نا بی بس نا آج ماں اپنے ماں دا دی مان دا گھڑا کی تا اینا دا دی دوڑیا ہے ممکن نہیں میرے جمعے دو میرا دل نہ دوڑے اگر میں ساری دن کی چچا اپنے پیو دی پاگ دا خیال رکھ ہے او اولاد دا چیز بھی پر گند ہے کہ اولاد پیون آکڑ دے کہ نظرہ جگا لیں پیس بک دن ایک میسیج آخر کال کال کی جاد کس ہے نا اپنے پیو تو کچھ بابا پیو کچھ آپ نے پتر دوسار چاہ پیو نا آپ پتر دی نا کان دے آتھ راک کے نا پیو دے نا پتر دے موٹے دے آتھ راک پیو آن حال دی گری خوش قسمت انسان تے طاقت وار انسان گیڑا ہے تکڑا انسان گیڑا ہے پتر اپنے پیو دا آتھ میں کیا دا آرز کرتا بابا ملو ہوڑنا دا تا پتا کوئی دی پر حال دی گری خوش قسمت بی بابا آتھ طاقت بار بی باب 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 بچہ وجہ کیے بڑے داس حال دی گری کمزور گیڑا ہے مال باخ گیڑا ہے آتھ کی تی باب آتھ دی باب آتھ آتھ گری کمزور بی آتھ بخدر آتھ دی لائی آتھ بچہ میرا پتر تی ری کالی بڑ دی ہوئی میرا پتر دس پی دی باب آتھ بخدر مال بخدر آتھ آتھ دی آتھ سوال آتھ میرا دعا دعا بخدر پڑا دی آتھ بخدر نوجوانا را دوسری زمان نامی راجی ہو سیت زمان ندہ خالق راج آتھ اللہ تمہار مرہوم و مغفور کے درجات بلند فرمائے بما علی